ماشاءاللہ مبارک بات پیش کرنے کا مدنی چینل کے تعلق سے بھلے جذبات کے اظہار کا یہ کچھ ریکارڈٹ تھے اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا تھا حافظ تائر قادریت تاری موجود ہیں یہ بھی کچھ ارس کرنا جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقالیکم السلام السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرنے کے بعد میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کروں گا کہ اتنا زبردست ماشاءاللہ مدنی چینل الحمدللہ کے آج گھر گھر میں چل رہا ہے مجھے یاد ایک صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب نئے نئے مدنی چینل کا آنونس ہوا تھا ابھی آیا نہیں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مدنی چینل چینل کھول رہے ہیں بھائی چینل کے لئے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے بہت سارا مواد چاہیے ہوتا ہے یہ اتنا سارا مواد کہاں سے لائیں گے کیا درز دیں گے پھر بند کر دیں گے تو پھر آج یعنی گیارہ سال گزرے اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اتنا زبردست کانٹینٹ اور ہر شعبے میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو الحمدللہ مدنی چینل دعوت اسلامی اس کی اصلاح کر رہی ہے وہ اصلاح اعمال ہوں اصلاح اقائد ہوں الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ مدنی چینل چلتا ہے تو مجھے پرسنل یہ ایسا لگتا ہے کہ جب میرے دماغ میں کوئی چیز کوئی بات ایسی چل رہی ہوتی ہے کیا یہ مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہوگا آپ یقین مانیں کہ وہ امیرالسنت کا کوئی نہ کوئی ایسا مدنی پھول سامنے آ جاتا ہے کہ اس مجھے مسئلے کا جواب مل جاتا ہے الحمدللہ جائے بات ہے کہ مرشد تو مرشد ہوتا ہے مرشد رہنمائی کرتا ہے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت کے سفر میں بھی مرشد کا ساتھ رہتا ہے تو میں بہت دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن گیار بھی رات بار بھی ترقی اطا فرمائے دن پچیس بھی رات چھبیس بھی ترقی اطا فرمائے اور امیرالسنت کی بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے الحمدللہ دو دن بعد مدنی شریف روانگی ہے پہلے تو آپ سے گزارش آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرا سفر آسان فرمائے اور مقبول حاضری اطا فرمائے سوال میرا یہ ہے کہ جب بندہ یہاں سے سفر اختیار کرتا ہے یا جانے سے پہلے کیفیت الگ ہوتی ہے رکت بھی ہوتی ہے کبھی تڑپتا ہے کبھی آنسو بہتا ہے وہاں پہ موچتا ہے تو بھی وہ کیفیت ہوتی ہے لیکن ایک دو تین دن گزرتے ہیں تو پھر ذرا کیفیت بدل جاتی ہے وہ ذوق نہیں بنتا وہ رکت نہیں بنتی تو اچھی کیفیت میں تسلسل لانے کے لیے وہ کونسا انداز اختیار کیا جائے اچھا پھر دوست احباب رشتہ دار بھی جو یہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھار وہاں بھی مل جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی بہتر کلو پھر وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے ذرا میٹنگیں گیترنگیں شروع ہو جاتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ ضرور مدنی پھول دیجئے گا تاکہ یہ کہ وہاں کا ہمارا سفر روز اول سے ہی اچھا ہو جائے اور آخر تک کیفیت ذوق برقرار رہے اور عدب برقرار رہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے ہم نے سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے آپ نے بہت سارے اشار بلکہ ماشاءاللہ گلدستے ہیں آپ کے ناتوں کے کلاموں کے حوالے سے تو جو ہم نے پرانے یاد کیے ہوئے ہیں اب اس میں چینجنگ بھی ہو گئی ہیں کچھ اشار بہت ساری جگہوں پر اشار چینج کیے گئے ہیں کسی حکمت کے تحت تو اب ہمیں تو پرانے یاد ہیں جیسے ایک آش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر تو اب ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو تو ایک آش تصور میں مدینہ کی گلی ہو وہ چینج ہو کر یہ ہو گیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا اشارت فرمائیں گے کہ ہمیں بالکل ہی اس کو پرانے والے کو جو اب چینج ہو گیا ہے اس کو نئے والے کو یاد کر کے وہی پڑھنے چاہیے کہ نہیں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیا جائے جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مدینی چینل کے تعلق سے اچھے امدہ جذبات کا اظہار فرمایا آپ کو بھی مبارک بات ہو کہ مدینی چینل آپ کا بھی تو ہے مدینہ شریف کی حضری کا عظم عظم مدینہ بھی مبارک ہو بھرگاہ رسالت میں شیخہ نے کریم میں سیدنا عثمان گنیز ہم سیدنا امیر حمزہ شہدہ اعود اہل بقیوں معالہ جہاں جہاں حضریوں میرا سلام ارس کیجئے گا بے صاحب مغفرت کی دعا کابی ملتجی ہو اللہ کریم آپ کو بے عدبی اور بے عدبوں کے شر سے بچائے اور بعضوں کا حضریہ آپ کا مقدر ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کیفیت نہیں رہتی یہ تو ہے کہ کیفیت ہر وقت وہ رہ نہیں سکتی آنا جانا لگا رہتا ہے ورنہ تو وہ نظام جو ہے نا وہ دنیا کا رک جائے گا جیسے کہ بندہ خوف خدا سے عشق رسول میں روتتا ہے اب پھر اگر یہ روتتا ہی رہے روتتا ہی رہے روتتا ہی رہے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نماز بھی نہیں بڑھ سکے گا اگر بعضوں کا اتنا گریہ تاری ہوتا ہے تو یہ کہ وہ کیفیت تو تبدیل ہوتی ہیں اچھا اب یہ کہ وہاں جا کر چلو وہ پچھانے کھانے والی کیفیت تو نہ یہاں ہوتی ہے نہ ماں ہوتی ہے دل میں کچھ یہ نہیں کہ رکت ہو کچھ ایک ایسا سرور ایک ہو مطلب تو وہ کیفیت وہاں جا کر بعض اوقات نہیں رہتی پھر آپ نے اس کا خودی سبب بھی بتا دیا رشتہ دار خاندان والے دوست برادر وہ ملتے ہیں گیدرنگ ہوتی ہے کچھ خوش گھپیاں کچھ مزاک مسخریاں تو ہسی بول تو یہ بھی ہوتا تو یہ تو رہی صحیح کسر یہ جو میفیل ہیں اس طرح کی جو بیٹھا کہنا یہ نکال دیتی پھر وہاں جا کر علم کی کمی کی وجہ سے غیبتیں بھی ہوتی ہیں غیبتیں خود نہیں کرے گا تو سننے میں مفتلا ہوگا سن کر ہسے گا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہو رہی ہے کسی کی مطلب اے بدری ہو رہی ہے تو اور بھی گناہ واری حرکتیں وہاں اگر یہ کہوں کہ بعض وقت زیادہ ہو جاتی ہیں تو بھی شاید صحیح ہو کہ جہاں مال ہوتا ہے وہ ڈھاکو آتا ہے چور آتا ہے تو وہاں چونکہ سواب بہت ہے تو شیطان وہاں زیادہ زور لگائے گا اور ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں میں مفتلا کر دیں تو وہاں یہ اب ہم جیسا آدمی آپ جیسا آدمی تنہا تو رہنی سکتا ورنہ دل میں وہ یاد تیری گوشہ تنہا ہی ہو پڑھنے ہی کے لئے ہمارے تو اگر جتنا ہو سکے لوگوں سے بچ کر رہے یا ایسوں کے ساتھ رہے جو سنجیدہ ہوں جن کی باتوں سے ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو خوف خدا بڑے اب ایس سے ایسی صحبتیں تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ نایہ آپسی ہیں اب ملتی نہیں ہے ایسی صحبتیں ہوتے سے بزرگ ہماری ان تقریب رسائی نہیں ہوتی نہ وہ ہمیں اتنا وقت دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مطلب کوئی اچھا سا وقت گزار لیں تو یوں ملتے وہی ہیں اپنے یہاں کے دوست وہی مزاق مسکری تو اس سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے کہ ہدب گاہ ہست زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گھم کردہ می آید جنید و بایزید ہی جا کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید و بایزید جیسے اولیاء اللہ کا سانس رک جاتا ہے نفس یعنی سانس سانس ان کا گھم ہو جاتا رک جاتا یہ ایسی بڑی بارگاہ ہے ایسی ادب والی جگہ لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کوشش کی جائے کہ جتنا ہوسکے ایسے اگر دوست ملتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے کہاں سے ایسے دوست دیار بہت مشکل ہے آپ لوگی گیدرنگ تو مجھے پتا ہے کہ عام طور پر مطلب اس میں سنجیدی اس طبقے میں ناتخونوں میں سنجیدگی نہیں ہوتی بہن بچپن سے آپ پیدا نہیں ہونے جب سے اس فیلڈ میں ہوں مجھے پتا ہے یہ سنجیدہ نہیں ہوتے مزاک اڑھانا ایک دوسرے یہ آواز کی نقالی کرنا نہ ہس نہ کسی پر تو یہ دیکھتا تھا میں اب خدا جانے کیا پوزیشن ہے لیکن اندازہ ایک 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 اس طبقے میں سنجید کی کم ہوتی ہے پتا نہیں کیا وجہ ہے اب یہ آپ دور کر سکتے ہیں یہ ساری رکاوٹیں آپ کا ماشاءاللہ ذہن ہے آپ یہاں تشریب بھی لاتے رہتے ہیں یہ کہ ہم ہمارا طبقہ مذہبی لوگ ہیں ناتخون بھی ظاہر ہے کہ مذہبی طبقہ ہی کہلاتا ہے تو اس کا کوئی بھی مطلب قول فیل ایسا رہا ہو جس سے لوگ دین سے دوروں انگلی اٹھائیں کہ یہ ناتخون ایسا یہ کوئی نہ کہے بلکہ ناتخون بولے تو لوگوں کی آنکھوں میں آسو جاری ہو جائے بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے سنتوں کا پابند ہو جائے حقیقت میں اس کے عشق رسول کی مطلب جانے کہ وہ مل جائے رمق لیکن ایسا میں جنرل بات کر رہا ہوں کسی فرد کے لیے نہیں کہہ رہا آپ خود میری باتیں میرا خیال ہے بہت زیادہ سمجھتے ہوں گے اور مجھے تو اب اتنی صحبتیں مجسر نہیں یہ ٹائم اتنا درہا اب میرا الگ معاملہ ہے آپ لوگوں کا الگ معاملہ ہے اس لیے مطلب اپنے طبقے میں آپ خود کوشش فرمائیں اور خاص کر مکہ بدینے میں تو زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے بغدہ شریف میں بھی جب سفر ہوتے ہیں اسپیشلی یارمی شریف کے مہینے میں تب بھی اس طرحان پورے کے پورے کافلے بغدہ شریف بھی سفر کرتے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی کہ ایک مشہور شخص ہے وہ کیسے رہے اب جیسے کوئی مشہور آدمی ہے اس کے بعد ملنے جننے والے آئیں گے اور وہ بالکل ایک ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں سنجید وہ کیا کرے ایک عام آدمی اس کے پاس آتا ہے یا کرتا ہے تو وہ اگر یا تو خالی ملکہ چلا جائے گا تو اس کا کیا انداز ہے بات کرنا شروع کرتا ہے خدا نہ کہاستہ کوئی دردر کی بات کرتا ہے گیبت کرتا ہے چگلی کرتا ہے یا لا یعنی بات بے فضول فضول سی بات اگر وہ کرتا ہے اور ہے بھی ایسی مقام کی کیا کرے کہ یہاں وہاں زیادہ اتیاد کا نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں مین آدمی جو ہے شخصیت جو ہے وہ کیا کرے کہ گناہ سے بچنے کے لئے وہاں اور یہاں کی کمی زیادتی کا نہیں ہے وہ تو ہر جگہ بچنا ہے اور یک سان بچنا ہے پرپور کوشش ہر جگہ کرنی ہے گناہ سے بچنے کی اب یہ کہ جیسے کہ کوئی پاورفول آدمی ہوتا ہے جیسے طائر بھائی ہیں اب کوئی غیبت کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں تو یہ روک سکتے ہیں ٹوک سکتے ہیں ان کی سنی جائے گی چھوٹا ہوگا شاید اس کی نہ سنی جائے تو اس لئے ان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے تو یہ تو ویسے بھی ضروری ہے کہ اگر روکنے پر قادر ہے تو روک کے اگلے کو کہ مسلمان کی عبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہمیں کہ کی 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 کر کے حصر ہے تو نہیں بلکہ اس کو روک دے سمجھا دے کہ یار بربانی کر کے اسی بات نہ کریں احسان نہیں ہے اس مسلمان کی ہمیں مطلب پردہ دری کرنی چاہیے یعنی ایک مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یار وہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ بولیں کہ یار مجھے پتا نہیں تھا آپ نے کیوں بتایا اسی بات اگر واقعی بولتا ہے تب تو غیبت ہوئی اور اگر نہیں بولتا اور آپ نے بتایا تو تحمد ہوئی یہ بس سے بڑا گناہ اچھا یہ بتا وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے تو آپ اسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بات آپ نے کیوں نہیں بتائی کہ وہ نماز پڑھتا ہے یار خوبی کے بات بتاؤنا گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ مطلب ملنسار طبیعت کا ہے یا سخاوت اس کی طبیعت میں یار یہ اچھایا بیان کرو اب مکھی جو بنتے ہو وہ مطلب مکھی کی صفت ہوتی ہے کہ خوبصورت بدن ہے اس کسی کا تو پھوڑا ہوگا اس پھوڑے پر جاگر پیپ چوسے گی یہ مکھی مکھی کیوں بنتے ہوگیا اس میں اگر عیب ہے تو بھی بیان کرنے کی ہم کو شرعہ نجازتی نہیں ہے کسی کے سامنے اللہ کو شریف مسئلہ تو اس طرح اگر سمجھانا آتا ہو تو سامنے والا کبھی بھی جورت نہیں کرے گا اور بہترین ماحول بند سکتا ہے یعنی بڑا آدمی یہ ہوتا ہے مشہور آدمی جس کے چار آدمی ہوں وہ ماحول بنا بھی سکتا ہے ماحول بگاڑ بھی سکتا ہے اس کے ہاتھ میں مطلبینے کے سمجھو اس کی چابی ہوتی ہے تو ذہن نصیب کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ماتحت کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں یا جن سے متاثرین ہوتے ہیں تو وہ ان کو نیکی کی دعوت دے ان کو عدب سکھائے ان کو گناہوں سے بچانے کا اپنا وہ ایک حساب کتاب رکھے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت اسلامی میں پریکٹیکل پریکٹیکلی کوئی ہو مبلغ ہو اور بالکل دعوت اسلامی کے انتاز پر ہی ہو وہی دین کی بات کر سکتا ہے نیکی دعوت دے سکتا ہے یہ تو نہیں ہے ہر ایک اپنے شعبے میں دعوت اسلامی میں اگر کوئی نہیں ہے پروپر طریقے پر تو وہ کوئی حصہ تھوڑی ہے کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے نیکی کی دعوت کا ہر مسلمان کو حاضرین کو ناظرین کو پہنچائیے اپنے شعبے میں نیکی کی دعوت دیتے رہے نماز کی دعوت دیتے رہے اور گناہوں سے بچنے بچانے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ توفیق نے تو دعوت اسلامی کے جھنڈے تلے کریں یہ اور بھی مطلب اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی کہ یہ تحریک الحمدللہ آپ کے سامنے کہ بڑی برکت والی تحریک ہے اللہ کی رحمت سے دوبارہ لے کہ آپ کوشش فرمائیں کہ ماحول آپ کے ایردگد سیری اثر ہے مزاق مصری ہو لوگوں سے آپ کفل مدینہ لگا لیں آپ اس کا بھی فائدہ دیں گے ایک بار مجھے پرانا وقت یاد آ رہا ہے کہ میں شاید لہنڈی میں کہیں تھا اور یہ وہ دور ہے کہ جب شاید یہ نگران شورہ بھی مدنی محول میں نہیں ہوں گے شاید پتہ نہیں آپ کی تو ولادت بھی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی دعوت اسلامی کے سامنے جو آوائل کا دور تھا وہ تو مجھ پر کوئی قیفیت داری تھی ورنہ میں بہت ملنسار اور حسم و قادمی ہوں لوگوں میں گھلنا ملنا اللہ کی رحمت سے یہ میرا پرانا انداز ہے اس دن کیا ہوا مجھے کہ میں نے مطلب ہے مجھ بس میں چپ تھا میں چپ تھا اور ایک دم سنجید کی کا کوئی مطلب مجھ پر واردات ہو گئی یہی یہ رکعت تھی تو میں جب تک ان میں رہا نا وہ بیٹا رہا رہا کوئی مجھ جا لے گا کسی کے موز سے آواز نکلے ایک دم محول سنجیدہ ترین محول یہ ہوتا ہے کہ اگر اور کوئی سنجیدہ بیٹا ہوگا اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں اب چونکہ میں لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا تو یہ میرے کو دیکھ دیکھ کر یہ سب ملتے سیریس ہو گئے ورنہ میں اس بول رہا ہوں دو در اثر ہوتے ہیں دو در اثر ہوتا ہے لیکن خیر ہر وقت سیریس رہنے سے دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ہم جو بھی بات کریں وہ ہو سنجیدہ کسی کو ڈیگرٹ کرنے والی نہ ہو کسی کو دل دکھانے والی نہ ہو فضول نہ ہو کام کی بات ہو اچھے بات ہو مسکرانہ یہ بھی ثواب کا کام اچھے نیز سے سنت ہے تو اس طرح ملا جولہ ماحول ہو کہ بس ایک اچھا ماحول ہمارے ساتھ بنا رہے تو انشاءاللہ رقت بھی رہ گی ہمارے ذریعے دوسرے وہ رقت آئے گی کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا ہے یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس طرح تو واقعی ہم سیریس ہوں گے دوسرے کو بھی سیریس بننے کا مقا ملے گا ہم کی 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 کر رہے ہوں دوسرا اچھل اچھل کر ہا 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 کر رہا ہوں اللہ کرے دل نے اتر جائے میری بات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آج کمپیٹر بھی ہے یا غصبا ایک سوال کرنا تھا مجھے اشعار کا بھی ایک سوال ہوا تھا کہ اشعار جو نہیں وہ اشعار کا ایسا ہے کہ اب بعض شعر تو اس میں تو غلطی ہے ٹھیک ہے ایسی کہ وہ شیئر نہیں ہونا چاہیے جب بعض اشعار سے ملیں گے جو ساکت الوزن ہے یعنی شاعری کے فن کے اعتبار سے ان میں کوئی وزن کی ترکیب آؤٹ ہے اس لئے وہ تبدیل کیے بعض اوقات یہ گئے ہیں کوئی تلفز کی غلط ہی رہ گئی ہے وہ درست کی گئی ہے تو یوں مطلب جو نئی جو ہے مرمم یعنی ترمیم شدہ اس کے اشعار پڑھنے چاہیے اور یاد کرنے چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب یہ تائر بھائی کا میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری آپ نے شاید ان پر ڈال دی ہے کہ یہ اس طرح ناتخانوں کو اگر جمع کر کر ہمارے یہ مدنی پھول اگر یہ مدنی گلدستہ بھی لے لیں اور اس طرح کہ ناتخانوں کو جمع کر کر اگر یہ سنائے کہ عمیل سنت نے یہ بیان کیا ہے یار یہ آؤ مل کر بیٹھ کر سنتے ہیں آپ نکال کر ان کو دو یہ ماشاءاللہ یہ اپنے فیلڈ میں شخصیت ہے حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ انہیں کہ دعوت اسلامی سے یہ بہت قریب ہیں یہ کبھی کبھی تشبیلے آتے ہیں ماشاءاللہ کبھی کبھی مدنی خافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں حافظ تاہر یہ نمائنگی کریں گے آپ کا سوال بھی لے لیں سوال کے ساتھ جو پورا جواب ہے یہ جواب انشاءاللہ آپ کو عابد باپو کے ذریعے مل جائے گا اور آپ ترکیب یہ کریں کہ آپ کے جو نادخان ہیں ان کو جمع کریں اور کہیں ہار آپ دیکھتے ہیں ان کو دکھا دیں بگر تفسرے کے اور ان کو بھی ان کے موبائل میں فاورٹ کر دیں کہ اب وہ اپنے اپنے نادخانوں کو لے کر بیٹھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت مدنی گلدستہ جو بھی بنا ہے بیان ہوا ہے اس سے امید ہے کہ مدنی انقلاب آ سکتا ہے انشاءاللہ نیت ہے کہ میرا جہاں تک سوشل میڈیا پہ بھی سلسلہ کا اچھا ہے تو وہاں پر بھی میں بھرپور انداز اس کو پھیلاؤں گا اور انفرادی طور پر بھی نادخانوں تک پہنچاؤں گا بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف نادخانوں کے لئے نہیں ہیں جو بھی حاضری مدینہ اور حاضری مکہ پاک کے لئے جاتے ہیں ان سب کے لئے مدنی گلدستہ ہے تاکہ وہاں رہ کر سنجیدہ رہنا اور اس قسم کے معاملات میں نہ پڑھنے کے لئے اور بچنے کے لئے یہ بہترین مدنی گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میرے سنت کا سایہ ہم تمام پر تادر قائم و دائم فرمائے آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے مرشدی اتار پر مرشدی بخواہ سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ حکم سوال کب کل کروں میں شاہد ہمیں سنت کی اگر اجازت تو تو ایک شیر سنا دوں میں سبحان اللہ مجھے تو یار وہ اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جن دنوں میں تھوڑا سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعض لوگ مسئلے کرتے تھے اور ماذا اللہ بس اللہ ان سب کو ادایت دے تو اس وقت آپ کا سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے مجھ تک کلام پہنچا تھا مزے کو مزہ آگیا ہے سبحان اللہ تو وہی شیر سنا دوں سیدنا میرے معاویہ یاد ہوتا آپ کو معاویہ م صبوت ہے قزیل دے معاویہ مسلم ثبوت غیف زیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سلامتِ معاویہ 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 وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے نبی سے اس طرح کی ہے خرابتِ معاویہ نبی سے اس طرح کی ہے خرابتِ معاویہ اور ایک شیئر مدنی چینل کا جس میں ذکر ہے اگر کوئی پیش کر دیتا ہوں پیر کامل مرشیدی اتار نے دعوت اسلامی کا تنفہ دیا مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا گھر سارا نمازی بڑھ گیا آقا کی سنت کا یہ فیضان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے فیضان مدنی چینل دیکھتے ہیں فیضان مدنی چینل دیکھتے ہیں فیضان مرشیدی اتار دیکھتے ہیں انشاءاللہ جنتی جنتی طرح